السلام علیکم ایوریوان آپ سبی کو رمضان کا رحمتوں والا مہینہ بہت مبارک ہو کوشش کریں کہ اس بار تحاجت کی کوئی بھی نماز مس نہ ہو سہری سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ کر تحاجت لازمی پڑھنا تحاجت کی سرشتی بہت انمول ہوتی ہیں سرشتوں میں خوب دعائیں مانگیں تحاجت کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی دو یا بارہ جتنی چاہیں نوافیل پر سکتے ہو تحاجت کی نوافیل کے بعد سہری کرنے تک اللہ سے باتیں کریں یا اللہ یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی کر دے اور جو دل میں آئے دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے رہو اور اسے پکارتے رہو کیونکہ سہری کے وقت نور لخمیں ہوتی ہیں اور اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اللہ پاک خیر و آفیت باند رہا ہوتا ہے اور صدا آتی ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں تو اس رمضان اللہ پاک کو راضی کر لیں کیا پتہ اس رمضان اللہ پاک آپ کے دل کی مرادیں پوری فرما دیں تحاجت کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے تحاجت کا سرشتہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا اس لادلی نماز کے لئے لادلی بندوں کو ہی چنا جاتا ہے اگر ایسا کچھ ہے جو آپ بہت شدت سے مانگ رہی ہو تو اسی تحاجت میں مانگو اگر وہ آپ کے لئے بہتر نہیں بھی ہوگی تو آپ کو بہتر کر کے نواز دیا جائے گا لیکن اللہ آپ کی تڑپ کو کبھی زائنی ہونے دے گا وہ الخادر ہے ہر شہ پر خدرت رکھنے والا جو لے لیا گیا ہے وہ بہترین کر کے نواز دیا جائے گا ناممکن آپ کے لئے ہے ناممکن تو آپ کے لئے ہے اللہ پاک کے لئے تو نہیں اللہ پاک کے لئے تو نہیں جو مرد یا عورت رمضان کو نماز تحاجت پڑے گا وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا یہ نماز خبر کا چاند ہے اور خیامت کے دن تحاجت کی نماز پڑنے والا ستر ہزار آدمیوں کو بخشائے گا یا جب خبر سے اٹھے گا اس کے چہرے پر نور کی روشنی چمکتی رہے گی تحاجت کا ایک خامور سزدہ آپ کا مقدر بدل سکتی ہے موجزہ بھی انتظار کرتا ہے ان کی موجزہ بھی انتظار کرتا ہے ان کی زندگی کا حصہ بننے کیلئے تحاجت کی دعائیں ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں تحاجت کی دعائیں تمہارے ہر تکلیف سے شفا دلا سکتی ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے ایک تحاجت تمہیں کیا سے کیا دے سکتی ہے تحاجت موجزوں کا دوسرا نام ہے اللہ کو انسان کا نین سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سشتہ ریس ہونا اور آنسوں کے موتیوں سے لدھ جا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے کچھ راتیں نین سے خالی سیلیے بھی ہوتی ہیں کیونکہ وقت تحاجت اللہ اپنے بندے سے بات کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا بلکہ یہ تکلیف اور بے سکونی تو تمہیں اس تکلیف جانے کا ایک بہانہ ہے وہ سب ظاہر اور چھپی باتوں کو جانتا ہے بس وہ تم سے سننا چاہتا ہے بے چینی کو روح اور آنسوں کو دل میں اتار دیتا ہے وقت تحاجت تمہاری داستانی سننے کے لیے وہ تمہارے آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے میں نے دیکھا ہے وہ تحاجت کے وقت سجدوں میں بہائے گئے آنسوں کا بھرم رکھ لیتا ہے میں نے دیکھا ہے وہ تحاجت میں مانگی گئی دعاوں کو خبول کر لیتا ہے جو کہانی ایک بار وقت تحاجت اس کو سنا دی جاتی ہے اس کا ناممکن رہنا تو ممکن ہی نہیں ہے کروڑوں میں سے اگر اس نے تمہیں نیند سے بیدار رکھ کر تمہیں تحاجت کے لیے چنا ہے تو یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے تو پھر اپنے دل سے وسوسوں کو نکال دو جب وہ خود کہتا ہے کہ دعائیں مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں تو تمہارے ہاتھوں کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اٹھنا بے وجہ تو نہیں ہے اپنی دعاؤں پر یقین رکھو اور مطمئن ہو جاؤ کیونکہ وہ انہی دعاؤں کو تحاجت تک لاتا ہے جن دعاؤں کو اس نے موجوزات کی صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں خبول ہوں تو تم تحاجت پڑھنے لگ جاؤ اور اس وقت اللہ پاک سے اپنی دل کی سب باتیں کیا کرو کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے دعاؤں کی خبولیت کی نشانی تحاجت ہے یاد رکھئے گا کہ تحاجت کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی صدا عرش تک جاتی ہے تحاجت کی نماز بنائی ہی خبولیت کیلئے گئی ہے تمہارا رات کے آخری بہر نین خربان کر کہ تحاجت پڑھنا ہی تمہاری دعاؤں کی خبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے اگر کوئی دعا تمہیں تحاجت تک لے گئی ہے اگر کوئی دعا تمہیں تحاجت تک لے گئی ہے تو جان لو تو جان لو کہ تمہاری وہ دعا خبول ہو چکی ہے اللہ کی معاملے میں اتنا مت سوچا کریں بس آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کریں کیونکہ وہ موجزوں کا راستہ ہے تحاجت کے لئے تم خود نہیں جایا کرتے بلکہ تمہیں تو چن لیا جاتا ہے اور جس کو اللہ تحاجت کے لئے چن لیتا ہے وہ اللہ کا سب سے لادلہ بن جاتا ہے اور اللہ اپنے لادلے بندے کو کبھی بھی تڑپتے ہوئے نہیں چھوڑتا اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی کن کی امید باقی ہے اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے اب بھی تمہیں تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے جو دعائیں خبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں آج نہیں تو کل آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دیا جائے گا دیر کا مطلب ہرگی زنکار نہیں ہے دیر کا مطلب ہرگی زنکار نہیں ہے بلکہ دیر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے کیونکہ مانگنے کی شدت ہے خبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مخدر بدل دیتی ہیں تمہاری مسلسل دعائیں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈال دی جاتی ہے جس یقین سے تم نے راتوں کو ٹوٹ کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی جان لو کہ اب خبولیت کا وقت بہت قریب ہے تمہارے ہر ایک آسو کو اب وہ کچھ ہی وقت میں مسکراہٹوں میں بدل دے گا اور تم مطمئن ہو جاؤ گے جانتے ہو تحاجد میں کتنی طاقت ہوتی ہے موجزوں کو وجود میں لانے کی طاقت ناممکین کو ممکین بنانے کی طاقت اللہ کا لادلہ بننے کی طاقت تحاجد پڑھنے والوں کے پاس اتنی مضبوط ہتیار ہوتی ہیں کہ وہ دنیا کی ہر جنگ ایک دعا سے فتح کر سکتی ہیں ٹوٹے ہوئے دل یہاں جوڑ دی جاتی ہیں بکھرے ہوئے وجود یہاں آ کر سنبھل جاتی ہیں تم تحاجد خود نہیں پڑھتے بلکہ تمہیں ارشت سے بلاوہ آتا ہے جو ہر ایک کو تو نہیں ملتا یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پا جاتی ہیں اور وقت تحاجد جو خیال بھی تمہارے دل میں آ جائیں وہ خیال بھی حقیقت بن جاتی ہیں تو پھر تمہارے دل میں بار بار ایک دعا کا خیال آ رہا ہے تو کیا وہ تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے گا جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود سے ملخات کے لیے چنتا ہے تحاجد ملنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا اسی لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھولے تو اسے بے وجہ مل سمجھ لینا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم سے تحاجد میں ملخات کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازنا چاہتا ہے